hi everyone welcome to our youtube channel keep it simple آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے august 2022 میں ہوئے gst collections کے بارے میں august 2022 چھٹا ایسا مہینہ ہے جس میں کی لگاتار جو gst collection ہے وہ 1,40,000 کروڑ روپے سے اوپر رہا ہے تو آج کے ویڈیو میں ہم اس ٹاپک کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے ہمیں موٹیویٹ کیجئے تو سبسے پہلے اگر بات کی جائے گی گورنمنٹ کے لیے جو gst collection ہے وہ کتنا important ہے تو اگر گورنمنٹ 1 رپیہ earn کرتی ہے revenue کے تھوڑ اس میں سے 16% goods and services tax سے آتا ہے تو آپ important سمجھ سکتے ہیں gst کی اس کے علاوہ جو corporate یعنی companies کے اوپر جو tax لگایا جاتا ہے اس سے 15% revenue آتا ہے سرکار کا income tax جیسے کی ہمارے اور آپ کے جیسے لوگوں پر جو personal income tax لگایا جاتا ہے اس سے بھی 15% revenue آتا ہے اس کے علاوہ custom سے 5% union جو excise duty لگائی جاتی ہے اس سے 7% اس کے علاوہ جو non tax revenue ہوتا ہے اس سے 5% non debt جو capital receipts ہوتی ہیں اس سے 2% اور باقی کا جو 35% ہے وہ borrowing سے آتا ہے تو اس طرح سے جو سرکار ہے وہ اپنا revenue collect کرتی ہے پھر وہ different چیزوں پر expenditure بھی کرتی ہے جیسے کی جو پرانے انہوں نے کرجے لے رکھے ہیں اس کے اوپر جو interest payment پی کی جاتی ہیں لگ بگ 20% اس میں جاتا ہے defense پہ 8% جاتا ہے پھر central sector کی بہت ساری schemes ہوتی ہیں centrally sponsored schemes ہوتی ہیں states کا taxes اور duties کا حصہ ہوتا ہے تو اس طرح سے سرکار اپنے پیسے کو خرج کرتی ہے اور اب اگر specifically 2022 اور 2023 بجٹ کی بات کی جائے تو اس سال کا جو ہمارا gross بجٹ تھا وہ لگ بگ 48 سے 49 لاکھ کروڑ روپے کے بیچ میں تھا جس میں کی اگر ہم جو state کا taxes کا share ہوتا ہے اس کو اگر ہم ہٹا دیں اور جو transfer کیا جاتا ہے national disaster relief fund میں اس پیسے کو ہٹا دیں تو جو نیٹ بجٹ سائز ہے اس سال کا وہ 49 لاکھ 45000 کروڑ ہے تو اس 49 لاکھ 45000 کروڑ میں جو جیسٹی کا collection ہے وہ سات لاکھ 80000 کروڑ روپے ہے اور یہ صرف سینٹر کا حصہ ہے اگر ہم overall جیسٹی کی بات 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 کی ب تو اس بار کے بجٹ میں لگ بگ ایک لاکھ 20000 کروڑ روپے کا منتلی جیسٹی پلان کیا گیا ہے اس میں سے اگر ہم سیس کو اگر ہم exclude کر دیں جو کی states کو compensate کرنے کے لیے ایک اٹھا کیا جاتا ہے اس کو اگر ہٹا دے تو 52% جو حصہ ہے وہ states کے پاس جاتا ہے اور 48% سینٹر کے پاس رہتا ہے تو یہ 48% جو ہے وہ سات لاکھ 80000 کروڑ روپے اس سال کے بجٹ میں پلان کیا گیا تھا اور اب اگر بات کی جائے latest development کی تو better compliance اور economic activity improve ہونے کی وجہ سے جو بھارت کا جیسٹی collection ہے وہ لگاتار 6 مہینے سے 140000 کروڑ روپے سے اوپر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو august کا جیسٹی collection actually میں جولائی منت سے related ہے ایک مہینے لیک پہ اس کو collect کیا جاتا ہے تو august اس کا reporting منت ہے تو august کا یہ 1,43,612 کروڑ رہا ہے جبکہ پچھلے سال august 2021 میں 1,12,020 کروڑ روپے collect کیا گیا تھا تو وہاں سے 28% کا جو جیسٹی collection ہے اس میں jump دیکھا جا رہا ہے اور آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلے سال بہت حد تک کیونکہ جو april سے june period تھا وہاں پہ تو economic activities کافی زیادہ impacted رہی تھی covid کی second wave چل رہی تھی تو یہ پہلا سال ہے covid کے بعد جبکہ چیزیں normal چل رہی ہیں اتنا زیادہ covid کا impact نہیں ہے اور اس کا صاف صاف جو impact ہے وہ جیسٹی collection میں دیکھا جا رہا ہے جہاں ہم نے 1,20,000 کروڑ روپے کا plan کیا تھا بجٹ میں وہاں پہ اچھی news ہے کہ سرکار لگاتار 1,40,000 کروڑ روپے سے زیادہ جیسٹی collect کر رہی ہے جیسے کی جولائی میں 1,40,000 کروڑ اس سے پہلے 1,45,000 کروڑ اور april میں تو 1,60,000 کروڑ روپے سے بھی زیادہ تھا تو اب جو monthly average ہے وہ ہم مان سکتے کہ baseline کم سے کم 1,40,000 کروڑ روپے کی تو بن گئی ہے اس کے علاوہ e-way bills کی بات کی جائے تو جولائی میں 7.6 کروڑ e-way bill generate کیے گئے جو کہ جون میں 7.4 کروڑ تھے تو یہ درشاتہ ہے کہ جو mobility ہے economic activity ہے وہ کافی زیادہ robust چل رہی ہے اور اب اگر بات کی جائے GST breakup کی تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جب کوئی بھی sale within the state کی جاتی ہے تو اس کے اوپر CGST اور SGST یعنی کی Central GST اور State GST دونوں ہی collect کیا جاتے ہیں تو Central GST جو ہے وہ 24,710 کروڑ ہے اور State GST 3951 کروڑ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ دونوں تو برابر ہوتے ہیں تو State کا کیوں زیادہ ہے کیونکہ کچھ چیزوں پر جیسے کی شراب ہو گئی اور فیول پیٹرول ہو گیا تو ان کے اوپر State GST collect کرتی ہے تو اس لئے State کا جو share ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم کوئی بھی sale outside the state کی جاتی ہے یا باہر کے country سے کوئی اگر چیز import ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو GST ہوتا ہے وہ IGST یعنی کی integrated GST کی فارم میں لگا جاتا ہے جو کی 77,782 کروڑ رہا ہے اور اس میں سے 42,066 کروڑ جو goods import کی گئی ہیں دوسرے دیشوں سے وہ رہا ہے اس کے علاوہ SES آپ جانتے ہوں گے کہ یہ وہ amount ہے جو کی سرکار collect کرتی ہے تاکہ جو States کو revenue loss ہو رہا ہے GST implementation کی وجہ سے جب 2017 میں GST implement کیا گیا تھا تو States کو loss ہوا تھا تو اس کو compensate کرنے کے لیے SES collect کیا جاتا ہے کچھ select goods پہ خاص کر کے جو luxury item ہے یا sin goods item ہے جیسے کی tobacco ہو گیا, cigarettes ہو گئی یا luxury cars وغیرہ ہو گئی تو ان کے اوپر یہ amount collect کیا جاتا ہے جس سے کی 10,168 کروڑ روپے کی collection ہوئی ہے اس میں سے 1,018 کروڑ جو goods باہر کے دیشوں سے import کی گئی ہیں اس کے اوپر collect کیا گیا ہے تو revenue جو import کر کے جو goods آئی ہیں اس سے 57% زیادہ رہا ہے اور جو domestic transaction ہوئی ہیں including جو import of services ہے اس میں 19% زیادہ revenue collect کیا گیا ہے اور آپ شاید یہ سوچ رہا ہوں گے کہ آج کل تو State کو سرکار compensate نہیں کر رہی ہے جو کیونکہ loss تھا کیونکہ سرکار نے 5 سال کا promise کیا تھا جو کی جون 2022 میں پورا ہو گیا ہے حالانکہ بہت ساری States گوہار لگا رہی ہیں کہ بھئی اس کو تھوڑے time کے لیے بڑھایا جائے 5 سال کے لیے اور بڑھایا جائے 5 سال کے لیے نہیں تو کچھ time کے لیے بڑھایا جائے لیکن سرکار ابھی تک non committed رہی ہے Central Government دیکھنا ہوگا کہ آنے والے time میں کیا ان کو کچھ compensate کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا حالانکہ آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ compensate اگر نہیں کیا جا رہا تو یہ collect کیوں کیا جا رہا ہے تو اس کی reason یہ ہے کہ Center نے جون میں ایک notified کیا تھا کہ ہم جو compensation assessed جو ہے اس کے collection کو ہم 5 سال کے لیے یعنی کہ مارچ 2026 تک اس کو بڑھا رہے ہیں اور اس کا reason یہ ہے کہ جو 2020, 2020 اور 2021 میں states کو جو compensate کرنے کے لیے جو GST revenue loss ہوا تھا states کا اس کے لیے جو borrowing کیے گئی تھی اس کی وجہ سے یہ جو cess ہے یہ 5 سال کے لیے اور بڑھا دیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر اور کچھ key points کے بارے میں بات کی جائے تو جیسا کہ ہم نے discuss کیا ہے کہ جو GST collection ہے یا ایک مہینے کے لیک پہ ہوتا ہے تو جو August میں report کیا گیا ہے نمبر وہ July سے related ہے اور April جو March کا جو data تھا یعنی کہ جو April میں collect کیا گیا تھا وہ سب سے all time high GST collection تھی 1,86,000 کروڑ روپے کے آس پاس اور یہ پہلی بار تھا one and only جب 1,50,000 کروڑ کے mark کو GST نے cross کیا تھا اور اس مہینے میں اگر statewide performance دیکھی جائے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم imported جو goods ہیں یعنی کہ بھار کے دیشوں سے جو سمانہ آیا ہے اس کے اوپر جو GST collect کیا گیا ہے اس کو اگر ہم اٹا دے تو 1,526 کروڑ روپے ہے اور اس میں جو state کا ہے مہاراشترا نے top کیا ہے ہمیشہ کی طرح سب سے زیادہ GST وہاں پہ collect کیا گیا ہے سب سے زیادہ economic activity ہوتی ہے 18,863 کروڑ جو کی پچھلے سال کے مقابلے 24% زیادہ ہے اور اس کے علاوہ کرناٹ کا دوسرے نمبر پہ آیا ہے 9,583 کروڑ 39% پچھلے سال کے مقابلے زیادہ ہے اور گجرات نے 15% increase دکھایا ہے Tamil Nadu نے 19% کا اور یہ جو state ہے تیسرے اور چوتھے نمبر پہ رہے ہیں گجرات میں 8,684 کروڑ اور Tamil Nadu میں 8,386 کروڑ روپے GST collect کیا گیا ہے باقی آپ complete list یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ نے کچھ نیا جانا ہوگا thanks so much for watching the video and God bless you all موسیقی موسیقی